لاہور میں جسس اجازو لیسن کے گھر پر فائرنگ چیف جسس میاں ساکیب نسار جسس اجازو لیسن کی رہائشگاہ پہنچ گئے چیف جسس معاملے کا خود جائزہ لے رہے ہیں آئی جی پنجاب طلب فائرنگ گزشتہ رات اور آج صبح بھی ہوئی موسم کے تیور بدلتے ہی کہ الیکٹرک نے بھی گرمی دکھانا شروع کر دی گیس پریشر میں کمی تو کبھی تکنیکی خرابی کا بہانہ کراچی میں معمول بن گیا بشلی کا آنا اور چالا لورڈ شیڈنگ کے باعث شہر قائد کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے گریلو سارفین تو عذیت میں مبتلا ہیں ہی کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں شہریوں کا پارہ ہائی کہتے ہیں بجلی آتی نہیں بھاری بھاری بل آ جاتے ہیں پنجاب میں بھی لورڈ شیڈنگ کا جن اپنی آئی پر اتر آیا ایک طرف سورج آنکھ برسا رہا ہے تو دوسری طرف بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوش خبری محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے سے ملک میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی بلوچستان کے مختلف عصوں میں بادر برسنے سے موسم سہانہ ہو گیا خیبر پختونخواہ اور کشپیر میں یالہ باری کا بھی امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ راہما ایم کی ایم پاکستان فاروق ستار پاکستر زمین پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے کہا پی ایس پی والے دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے وفاداریاں تبدیل کرا رہی ہیں مر جاؤں گا کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا معاملہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کے پاس لے کر جوانے کا بھی اعلان انتخابات قریب آتے ہی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سرسلات تیز ہو گیا ایم کی پاکستان کے رہنما شبیر قائم خانی پی ایس پی میں شامل پنجاب سے تحریک انصاف کو اہم کامیابی شیخ اپراسے رکھلے قومی سمبلی بلال ورک کپتان کے کافلے میں شامل ہو گئے کافلی کے رہنما چوہلی زہر الدین اور سابق ایمین آسیا عظیم قوی تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان وزیر یاسم شاہد خاکان عباسی کی نئے صوبے کے لیے تمام جماعتوں کو مذاکرات کی پیش کر کہا ایسے مطالبے سندھ خیبر پکتوں خانے بھی ہیں جلال پور میں تقریب کے دوران مخالفین پر تنقید کہا جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو مشکلات آتی ہیں مشکل مشرف کو نہیں آئی زرداری کو نہیں آئی عمران خان کو نہیں آئی کیونکہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا جولائی میں عوام بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں باق فوج اور عوام ملک سے دہشتگردی اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرازم ہیں پاکستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا افغانستان میں امن کے بغیر پاکستان میں امن ممکن نہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قول میں تقریب سے خطاب عالمی برادری سے مقبوضہ کشپیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ بولے مقبوضہ کشپیر کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے پاکستان کی دفاعی محافظ پر ایک اور اہم کامیابی نے دشمن کی نیندیں اڑا دی دور تک مار کرنے والے بابر سلوز میزائل کا اکامیاب تجربہ آئی ایس پیار کے مطابق میزائل زمین اور سمندر سے مار کرنے کی اصلاحیت رکھتا ہے سات سو کلومیٹر تک حدب کو نشانہ بنا سکتا ہے لاہور میں ایف آئیے کے کاروائی انسانی سمگلنگ میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درد ایف آئیے نے ملزمان کو متاثرہ افراد کی شکایت پر گرفتار کیا گرجہ مالا کے علاقے قلعہ دیدار سنگھ میں بھائی نے بہن اور دادی کو دنڈوں کے بار کر کے قتل کر دیا دوسری بہن شدید زخمی ملزم سفیان موقع سے فرار کھانا دیر سے دینے پر ملزم نے دادی اور بہن کو قتل کیا پولیس کا موقع دورائے انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے سولہ رکنی حتمی سکارٹ کا اعلان آج کیا جائے گا چیف سیلیکٹر انزمام الحق ٹیم کے منتخب کھلاڑیوں کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دیں گے قومی ٹیم تئیس اپریل کو انگلینڈ روانہ ہوگی موسیقی مرتحال پر سلامتی کانسل کا ہنگامی ایتلاس امریکہ نے روس کی مضمتی قراردات مسترد کر دی آٹھ ارکان نے مخالفت اور تین نے حمایت کی امریکی سپیر نکی حیلی کہتی ہیں شام کو مضاقرات کا پورا موقع دیا روسی سپیر بولے کیمیائی حملوں کا بہانہ بنا کر حملہ کیا گیا سیکرٹری جنرل اقام متحدہ کی فریقین سے کشید کی میں کمی کی اپی اگر شام نے اپنے شہریوں پر مزید کیمیائی حملے کیے تو امریکہ اس پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے امریکی اس صدر ڈانلڈ ٹرم نے شامی حکومت کو دھمکی دے دی دمشق پر کامیاب حملے پر اتحادیوں کو مبارک بات دی کہا ابھی تک کا مشن مکمل ہو گیا برطانوی وزیراعظم دھویسہ میں شام پر حملے سے مشکلات میں پھنس گئیں فارجی میں سے منظوری نہ لینا پہنکا پڑ گیا برطانوی اپوزیشن لیڈر شیریمی کوبن کہتی ہیں برطانوی وزیراعظم امریکی صدر کی فائش شات کا خلاب نہیں ہوتا سریسہ میں کوپارٹیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتا ہوگا میرا میرے جیسے پاکستان فلم انڈسٹری کے کامیاب اور مقبول ترین موسیقار امجد بوبی کو متاحوں سے بچھڑے تیرہ برس بیٹھ گئے امجد بوبی کی تردیب دی گئی دھنے آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں امجد بوبی نے فلم بھونگڑ گھر کا باؤ گے سنگم اور چیف صاحب سے خوب شہرت کمائی بولیٹر میں آپ کو ملوائیں گے ایک باکمال اور اندہ آرٹیس سے سودانامی ہاتھی نے خوبصورتی سے ایسی تصویر بنائی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے پھر فنپارے پر اپنا نام دکھ کر یہ بھی بتایا کہ پینٹنگ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ہے اور پرانے دوست مل جائیں تو شرارتیں اور موج مستیاں تو بنتی ہیں پانچ دوستوں کی شرارتوں سے بھرپور کومیڈی فلم ٹیگ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا یہ فلم پندرہ جون کو مدہوں کو ہسانے آ رہی ہے موسیقی